اس طرف مکمل فروڈ ہے اور فروڈ بھی وہ کہ بس اس طرف سارا یہ جوتوں کا سیکشن اور اس طرف یہ سارا بچوں کے کھلونوں کا سیکشن بڑی ترتیب سی ہر چیز کو رکھا گیا ہے اس لوگوں نے اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے کہ بے اختیار بندہ کہتا ہے کہ واہ 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 اس طرف لیڈیز کا فیورڈ سیکشن فروڈ چارٹ دائی بلے اور یہ گول گپے اہا ہا ہا سموسے اور گول گپے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آپ سب کی پرزور فرمائش پر آپ پارا سنڈے مارکیٹ یعنی اتوار بازار کا بلوگ حاضر ہے یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا مل رہے ہیں کون کون سی چیزیں مل رہے ہیں اور گھر کی ضرورت کی تمام چیزیں تقریبا یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ پارا مارکیٹ اسلام آباد میں موجود ہوں اس وقت تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ مرزا سنڈے بازار پہ ہمارے ساتھ رہی ہے یہ انٹرس ہے آپ پارا مارکیٹ جی سکس کی چار پانچ انٹرس ہیں یہاں پہ مین انٹرس ہے یہاں پہ آپ کو مختلف چینلز کی گاڑیاں بھی کھڑی دیں نظر آ رہی ہیں اور اس طرف سے آپ جی سکس کی سائیڈ سے آتا ہے تو یہ آپ پارا میں مین اتوار بازار ہے آپ پارا بازار جی سکس یہاں سامنے وہ سامنے بالکل آپ کو منان نظر آ رہے ہیں لال مسجد اسلام آباد کے مرکیٹ جامعہ مسجد لال مسجد جو ہے اور اس کے بی ایک سائیڈ پہ بالکل یہ آپ پارا بازار جی سکس سنڈے بازار ہے چلیے پھر دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے موسیقی 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 بزار آپ پارا اسلامباد میں اور لوگوں کا رش اور ایک جمع غفیر لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں گھر کے استعمال کی ضرورت کی تمام اشیاء سبزی سے لے کے کپڑوں تک جوتوں تک موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے ٹی وی چینلز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی اپنی کوریج کر رہے ہیں چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو کہ سنڈے بزار آپ پارا اسلامباد کیسا ہے لوکیشن میں یہ آپ کو سمجھا رہتا ہوں یہ سامنے لال مسجد ہے مرکزی جامعہ لال مسجد اس کی بیک سائیڈ پہ آپ پارا میں ہی بزار لگتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں سامنے ہر طرف تقریباً ہر ٹائپ کی چیزیں ہی ہیں یہاں سامنے بیکری ریلیٹیڈ آئیٹمز ہیں ہر چیز بیکری ریلیٹیڈ آئیٹمز پورا ایک سیکشن بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے بیکری کے لیے الگ سے سبزی کے لیے الگ سے فروٹس کے لیے الگ سے اور مختلف قسم کی چیزوں کے لیے الگ سے سیکشن بنے ہوئے ہیں کافی بڑا بزار ہے تقریباً میرے حساب سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے لیے مختلف ٹی وی چیزل سے انٹریو لے رہے ہیں سبزیوں والے سے اور یہ دیکھئے یہ سبزی مارکٹ ہے اور اس طرف ہر طرف سبزیاں ہی سبزیاں ہیں یہ مکمل مارکٹ سبزی کی ہے پھر دوسرے سیکشن میں آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ سبزیاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبزیوں کا کمل بادار ہے یہاں پہ آپ سوچتے رہیں گے کس سے خریدے کس سے نہ خریدے تازہ اور فریش سبزیاں بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس نے لوگ خرید و فروخ میں بسروف ہے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو انہوں نے سجایا ہے اس لوگوں نے اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے کہ بے اختیار بندہ کہتا ہے کہ واہ 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 یہ بھائی صاحب ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے سجایا ہے اس طرف مکمل فروٹ ہے اور فروٹ بھی وہ کہ بس اس طرف سارف ٹوٹ ہے یہاں پہ مالٹہ ڈھائی سو کا دوہ در جانے ہیں تری خوبصورتی سے اس کو سجایا جایا ہے میں جانا چاہ رہا تھا کشمیر ہائیوے کی طرف ہے شدائن میں لیکن وہاں نہیں جا سکا لیکن یہاں بھی ماشاءاللہ کافی زبردست رشن زبردست ہے یہ ساری فروٹ مارکٹ ہے اس کی بیک سائیڈ بھی فروٹ مارکٹ ہے اگر کوئی اپنے رزق میں مصروف ہے یہاں کے کپڑوں کے تھیلے بنے میں بیچ رہے ہیں یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ اپنی مجدوری کے لیے کھڑے ہیں یہ لوگ سامان آپ کا لوڈ کر کے باہر آپ کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں دس دس بیس بیس روپے میں پچاس پچاس روپے میں اس طرف نیچے کرکری سیکشن ہے اور اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے ہیں یہاں اگر دیکھیں تو آپ کو جیکٹس ملیں گی لیڈر کی دوسری تیسری جیکٹس سویٹرز اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سردی آئی ہی ہے اور اب رش تو یہاں پہ زیادہ ہے اندر ہے دیرا ہوگا میرا خیال ہے اندر مشکل ہے جانا یہ سارا کرکری کا سیکشن ہے پلاسٹک سٹیل اور ہر ٹائپ کی کرکری اویلیبل ہے آپ کو یہاں پہ یہاں اب سٹیل کی کرکری ہے اس طرف سارا یہ جوتوں کا سیکشن اور اس طرف یہ سارا بچوں کے کھلونوں کا سیکشن بڑی ترتیب سے ہر چیز کو رکھا گیا ہے یہ بچوں کے کھلونے اور یہ جوتے بسکلی بہت بڑا بزار ہے یہ اس طرف ساری گوش مارکیر بنی ہوئی ہے یہاں پہ مچھلی ہے چکن ہے دیسی چکن بھی اویلیبل ہے وہ بھی ملے گا آپ پہ یہاں پہ سارا شیٹس کپڑا پلاسٹک کے برطن اور یہاں پہ سٹیشنری ہے یہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے نظر نہیں آرہی تھی جن کے سکول کے چھوڑے بچے ہیں ان کے لیے یہ سب سے فیوریٹ سیکشن ہوتا ہے پینسلز کپیز روبرز یہاں بچوں کے کھلون ہیں بچوں کے سائیکلیں بہت کچھ اویلیبل ہے یہاں پہ یہاں پہ شوپیز ہیں سینریز ہیں اور یہاں پہ پھر سٹیشنری ہے یہاں پہ پلاسٹک کی چیزیں گھر کے استعمال کی اور یہ سارا آگے سیکشن ہے یہاں پہ مسالہ جات نمک مرچ ایسی ساری چیزیں ہر چیز ہی ہوتی ہے تقریبا پہ لیڈیز کے فیوریٹ سیکشن پروٹ چارٹ دائی بلے اور یہ گول گپے آہا ہاں سموسے اور گول گپے جو کہ لیڈیز کی فیوریٹ ترین چیز ہوتی ہے یہ خوبصورتی سے سجایا ہے بہنیس یہاں پہ کچن کی ضرورت کی ساری چیزیں ڈالے چینی آٹا اور گوڑ مختلف قسم کے چیزیں مسالہ جات سب کچھ ایوریٹھنگ 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 ہے مسالہ کو کس خوبصورتی سے سجایا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سردیوں کے سوات یعنی سپیشل ڈرائی فروٹس کی وسی ویرائیٹی یہ گارمنٹس کا سیکشن ہے پورا تقریبا ہر ٹائپ کی گارمنٹس آپ کو آپ ملیں گی سلے سلائے کپڑے دوسرے کپڑے سردیوں کے کپڑے بچوں کے کپڑے اور بڑوں کے سلے سلائے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں یہ خوبصورتیں دیکھیں عوام کا ایک جمع زفیر یہاں بھی موجود سلائے کپڑے دوسرے سلائے کپڑے دوسرے سلائے کپڑے دوسرے